نیویاک کے علاقے برانکس میں سلطان جامع مسجد کے نام سے ایک اور پاکستانی مسجد کا اضافہ ہو گیا ہے سلطان جامع مسجد کا افتتہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اور جمعت المبارک کے بابرکت دن سے کیا گیا سیالکورٹ کے علاقے گل بہار کلاں سے تعلق رکھنے والے پاکستانی امریکن کمیونٹی کی معروف سماجی و کاروباری شخصیت چودری سگیر سلطان کو نیویاک میں جامع مسجد کی صورت میں اللہ کے گھر کے قیام کی سعادت حاصل ہوئی ماہ رمضان کے آغاز سے قبل جمعہ کے روز مسجد کے افتتہ کے موقع پر سینکلوں کی تعداد میں پاکستانی و مسلم امریکن کمیونٹی کے ارکان مسجد کی افتتہی تقریب میں شریک ہوئے مسجد کے خطیب و امام علامہ محمد بشارت شازی کی امامت میں نماز جمعہ ادا کی گئی جس کے بعد بارگاہ الہی میں مسجد کے قیام پر شکر ادا کیا گیا اور خصوصی دعائیں مانگی گئیں نماز جمعہ کی ادا کی کے بعد شرکہ میں خوشی میں مٹھائی تقسیم کی گئی شرکہ نے چودری سگیر سلطان چودری سابر سلطان سمیت ان کے ساتھیوں کو نیویاک میں اللہ کے گھر کے قیام کی توفیق عطا ہونے پر مبارک بات دی نمازیوں کا کہنا تھا کہ سلطان جامعہ مسجد کے قیام سے اہل علاقہ کے لیے ان کے علاقے میں ایک مسجد کے قیام کی ضرورت بھی پوری ہو گئی ہے چودری سگیر کے سابر زادے خالد سگیر سلطان کا کہنا تھا کہ مسجد میں پانچ وقت کی نماز کے علاوہ بچوں کے لیے درس و تدریس اور خواتین کے لیے بھی انتظامات کیا جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ماشاءاللہ ایک والد صاحب کی سوچ تھی دادا چودری سلطان علی محروم ہمارے ان کے لیے ان کی سالے صحاب کے لیے مسجد شروع کی تھی پانچ سے چھ سال پہلے کی ماشاءاللہ ایک خواب تھا جس کے اندر صاحب نے بہت تعاون کی ہے یہ بزاتے خود ماشاءاللہ میرے والد صاحب نے اپنی جیب سے ساری مسجد بنائی اور یہ ان کی خود خواہث تھی کہ یہ ساری مسجد وہ خود کنسٹرکٹ کریں اور باقی کمیونٹی کا آج آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ یہ بہت محبت دی آگے اس سے ماشاءاللہ بنا لیا باگے چلاتے بھی رہا کریں گے انشاءاللہ میں خود یہاں ہوا کروں گا بچوں کے لیے بھی ہے لیڈیز کے لیے بھی ہے ماشاءاللہ فرس فلور باہر مردوں کے لیے بھی ہے تو بہت ماشاءاللہ ہم نے اچھے پلان سوچ ہوئے ہیں فیوچر کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے اور مسلمان سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے الحمدللہ یہ اللہ رسول کا بڑا فضل ہے کہ آج ہماری کمیونٹی میں ایک خوبصورت مسجد کا اضافہ ہوئے جامعہ مسجد سلطان یہ سیالکورٹ سے ہمارے دوست سغیر صاحب ہیں انہوں نے اور ان کی فیملی نے مل کے مسجد بنائی ہے اور بہت خوبصورت شاندار مسجد ماشاءاللہ بنی ہے آج اس کا افتتاح جمہتر مبارک کے موقع پر ہم نے کی ہے الحمدللہ پانچوں وقت نماز بھی شروع ہو گئی ہے جمہتر مبارک بھی شروع ہو گئی ہے نماز ترابی با جماعت ہو گی پانچوں نمازیں با جماعت ہو گی جمہتر مبارک آئندہ انشاءاللہ باقاعدہ ہوا کرے گا اور قرآن پاک کی تعلیم بچوں کے تعلیم حفظ قرآن کے حوالے سے ترجمہ تلقرآن کی کلاس انشاءاللہ ہوا کرے گی اور ہم اپنے جو دوست ہیں جو اڈلٹس احباب ہیں ان کے لیے تعلیم بالیگاں کا ہم نے انتظام کی ہے ویکنڈ کے موقع پر جو ہے وہ کلاس رکھی ہے انشاءاللہ برپور طریقے سے ہم اسے تعلیم کے حوالے سے نماز کے حوالے سے آباد کریں گے اللہ کریم چوئی شغیر صاحب نے جس محبت کے ساتھ اپنے والی صاحب کے نام پر یہ جامعہ مصر سلطان اس کا تعمیر کی ہے اللہ کریم ان کے لیے بھی اسے صدقہ اجاریہ بنائے اور اس ساری فیملی سارے ہاندان کے لیے اللہ کریم برکتوں کا سامان بنائے میں کمیونٹی کے تمام احباب کو دعوت دوں گا کہ آپ نماز کے وقت جمعہ کے موقع پر نماز تراوی کے لیے افطاری کے لیے سہری کے لیے یہاں تشریف لائیں اور برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹیں اللہ کریم ہم سب کو اسے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے برانکس میں واقعہ ایک اور پاکستانی مسجد نور الحدہ اسلامیک سینٹر کے کاری محمد مدسر حسین نقشبندی اور مسجد عائشہ لانگ آلنڈ کے کاری سید عثمان شاہ گلانی نے بھی جامعہ مسجد کی افتتائی تقریب میں شرکت کی اور مسجد انتظامیہ اور چودری برادران کو مبارک بات دی اور خصوصی دعا کی مسجد میں پہلی نماز جمعہ کی ادائی کی کے بعد چودری صابر سلطان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالی نے امریکہ میں مسجد کے قیام کی سعادت عطا فرما کر ایک خواب کو شرمندہ تعبیر کیا ہے پانچ سو نمازیوں کی گنجائش والی سلطان جامعہ مسجد میں پانچ وقت کی نماز ماہ رمضان میں باقاعدہ تراوی ادا کی جائیں گی چالیس سال سے بھی زائد عرصہ قبل امریکہ آنے والے چودری صغیر اور ان کی فیملی کی جانب سے امریکہ کے علاوہ پاکستان میں ان کے گاؤں اور علاقے میں بھی پانچ مسجد قائم کی گئی ہیں موسن زہیر نیو یورک